اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹور میں نے الگ سے کی ہیں یہ تین یہ بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کان کی صفائی کے لیے اکثر کان ڈاگز نیچے کر لیتے ہیں سر جٹکتے رہتے ہیں یہ نیچے کہنا لے یہ کان جٹکتے رہتے ہیں اس کے لیے وہ پھر رہے ہیں کھولے ہیں انہوں نے لہب ایک بھائی کہہ رہا تھے کہ زیادہ اونچا مت بولا کریں ان سے پولائٹلی بولا کریں بھائی وہ جو بھائی ہیں زائد بھائی بہت پیارا بندہ ہے بہت پیارا بندہ ہے بہت مہنتی ہے شکر الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں کہ کسی کو ورکر کم سے کم اس کوالیٹی کے دے جن کو فکر بھی ہوتی ہے جو منت کرتے ہیں اور بھی ماشاءاللہ اس میں بہت کوالیٹی ہیں تو صرف یہ تھوڑا سا اونچا سنتا ہے تھوڑا سا امراد تھوڑا سا زیادہ اونچا سنتا ہے تو اس وجہ سے مجھے اونچا بولنا پڑھ دے ادر وائز کوئی اشیو نہیں ہے بھائی اچھا تو یہ ہے یہ یہ بری دوائی ایک ٹھیک ہو گئی دوسرے یہ پائیوڈین یہ پائیوگون ہے بٹ پائیوڈین اور یہ ہیڈروجن پر اکسائیڈ تو جیسے کہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بتایا کہ آپ نے سمپلی سب سے پہلے ہیڈروجن پر اکسائیڈ لے رہی ہے اور اس کو آپ نے ہیڈروجن پر اکسائیڈ لگانی ہے آپ نے اس کے کان میں کچھ مطلب ہیڈروجن پر اکسائیڈ اس کے اوپر روح کی اوپر ڈال کے دس بارہ پندرہ کترے جسے گیلہ ہو جائے پھر اس کو انگلی میں پکڑ کے یا پھر اس میں پلکر میں پکڑ کے تو بس اس کے کان کے اندر صحیح طریقے سے اپنے روح زیادہ ہو اس کو صحیح سے گھمانا ہے لیکن روح ٹھیک ٹھاک گلی ہوئی ہیڈروجن پر اکسائیڈ سے اس سے تھاف کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ کو یاد کر کے ہیڈروجن لگانی ہے یا سوری پیوڈین لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے تین کترے ڈالنے تو ان دونوں سے سیم واش کرنا ہے اور اس سے یہ تو پھر آپ نے سیمپل ڈال دینا ہے اس کے تین کترے ڈالنے ہوتی یہ صبح دوپیر شام سیم پروسس کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تیسے دن آنکھ پر ڈال بلکل سیٹر جائے گا اور یہ ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے اور بڑا عجیب لگتا ہے ڈال کے بیچ میں کہ وہ بار 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 کان جا ٹک رہے ہوتے ہیں اور پروپرلی کان سار اٹھاتے بھی نہیں ہیں تو وہ تھوڑا سا ایشو جاتا ہوتا ہے اور ابھی ہمارے زائد بھئی نکل رہے ہیں تو یہ ہے کہ آپ دن میں تین دفعہ کریں گے اور تین دن کریں گے تیسے دن انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ یہ آزمودہ دوائی ہے اور بلکل اس میں کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے بلکل کان ٹھیک ہو جائے گا اور کان خراب ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے ایک کان لیفٹ ایک رائٹ ایک سیدھا اور ایک لیفٹ یہ رائٹ میں کر لیتے ہیں تو اور پھر کان اوپر پنجہ مارتے رہتے ہیں بار 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 سر کو جھٹکتے رہتے ہیں بار بار سر پھر سر نیچے رکھتے ہیں تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے کان میں زخم ہوا گا ہے تو اس کی کوئی ایسے گبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے سمپل یہ تین چیزیں کریں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہم نے بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ تھی جی آج کی ویڈیو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اس کے بعد ایسے ہی کوئی نہ کوئی سات دوائی بتا دیا کروں گا اور اس کے اوپر پرپر ایک ایک ویڈیو ہوگی انشاءاللہ دعاوں کے بہت درخواست دی السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ